موسیقی ایک بات یاد رکھیں گے پچھو سبھی اظر کا کوئی مقابلہ نہیں ہے کوئی میکنچ موسیقی 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 کرکٹ ایک جنٹلمن گیم ہے اور جب بھی کرکٹ کی بات کی جائے تو کریکٹرز بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی جس طرح سبھی سب فرما رہے تھے کہ ایک اچھا کھلاڑی تو بند رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اچھا یومن بیم بننا یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور پاکستان کی کرکٹ میں اگر آپ بات کریں تو جو گنے چنے کچھ اچھے وکٹ کیکلز آتے ہیں جو پوری دنیا میں جنہوں نے پاکستان کا نام نوشن کیا اب افکوس ان میں راشید لطیب بہت بڑا نام ہے پاکستان کے لیے بہت بڑی خدمات ہیں اب یہاں پہ یہ بات آپ ینکسٹرز کو بتاکہ ضروری ہے کہ جتنے بڑے وہ کھلاڑی تھے اتنے ہی بڑے وہ اشور پسند انسان تھے اور ہیں اور وہ اب مان اف کریکٹر مان اف پرنسپل راشید لطیب آج یہاں پر موجود ہیں سر ہمیں بہت خوشی رہی ہے آپ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں میں گزارش کروں کہ آپ آئیں اور ان ینکسٹرز سے مخاطب ہوں مان اف کریکٹر مان اف دیگنیٹی راشید لطیب بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سے پہلے تو مبارک بات پر کرتا ہوں کہ شاندار اکیڈمی کا افتتہ ہے اور شیخ صاحب یہاں موجود ہیں عمر گوھے پرککر صاحب ہیں آپ سب اتراز کو سلام ویسپیشلی وہی پلیئرز یہاں پر کھڑے میں وردی میں وردی ویسے ہی بہت امپورٹنٹ ہے تو کرکٹ کی وردی جو ہے وہ نائے آوے چاہے وہ سفیت میں ہو چاہے وہ کلچ لو دن میں ہو اگر یہ کھڑاڑی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے تو ہمیں سب سے زیادہ جو رسپیکٹ دینی ہے ہمیں پلیئرز کو دینی ہے جو یہاں پر موجود ہیں اور جہاں پر کھرتے ہیں یہ لوگ سب ہی بھائی نے جیسے کہا کہ بیس سال کھیلے اور بیس سال کا سفر ان کا کوچن میں گھدرا اور ہم شاید ان میں سے ہیں جو کہ ان کے ساتھ کھیلے بھی اور ان کے خلاف کوچنگ بھی کی کیونکہ ہمارے میں راول پنڈی سے ہوتا تھا اور میں پورکاسم سے ہوتا تھا تو بہت سارے بہت ساری چیزیں کھیلتے ہوئے بھی اور کوچنگ کے دور میں بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا اسپیشلی یہاں پہ جب راول پنڈی میں بہت زیادہ پلیئر نہیں ہوتے تھے بہت چند پلیئر ہوا کرتے تھے بعد میں شوئے بکتر آئے محمد وسیم آئے محمد اکرم آئے یاسیر عرفات آئے اس کے بعد ایک لائن چلی گئی بنتی چلی گئی اس کا کریڈٹ یہاں کے ماہور کا کچھ جیسے پلیئر تھے شاید پوپی کا جو پاٹیسان کی نمائنگی نہیں کرتا اچھا پلیئر تھا اور بھی بہت سارے پلیئر جو کہ خون ہو گئے نہیں مختر تھا وہ بھی بہت ہی اچھا پلیئر تھا وجوہاں یہاں کے پروگریس کی میرے خیالتے کلپ پلکٹ ہوا کرتی تھی جو کہ چند ایسے کلپ جو کہ باقائدگی سے کلپ پلکٹ کھیلا کرتے تھے وہ دور چلا گیا تھے چاہے وہ کراچی ہو لاہور ہو پشاور ہو یا راور پنڈی ہو اب ہماری کلپ پلکٹ پلکٹ سمٹ کے رہ گئی ہے کیونکہ مجھے بہت بہت تلس تجربات تجربات رہے کراچی میں بھی کیونکہ اب ہمیں پہلے کلپ پلکٹ کی وجہ سے ہمارے پاس بے تہاشا پلکٹ ہوتے تھے جس میں سے ہمیں سیلیکٹ کرنے پڑتے تھے یا کون سے پلکٹ ہم سیلیکٹ کریں پھر بھی تعداد زیادہ ہوتے تھے ایک وقت پھر ایسا آیا کہ ہمیں پلکٹ دھر سے بلانے لگے بلانے پڑے پڑے کیا وجوہ آتی کہ دور چین جو گیا گراؤن ختم ہو گیا اگر میں یہاں پہ بھی دیکھتا ہوں گراؤنڈ جتنے زیادہ نہیں رہے تو کیا ہم سمٹھنا پڑا ہم اکیڈمیز بنانی پڑی لیکن یہ بہت بڑی خدمت ہے اس دور میں اس دور میں اگر میں بولوں کہ یہ اکیڈمیز نہیں ہونی چاہیے تھے ٹھیک تھا لیکن آج کے دور میں یہ بہت بڑی کرکٹ کی بھی خدمت ہے انسانیت کی بھی خدمت ہے کیونکہ آپ کے پاس گراؤنڈ پچھے نہیں لوگ ہیں نہیں جو پرانے کرکٹرز تھے وہ خود کھیل رہے ہیں لیکن یہ بہت بڑی خدمت ہے اور جس طرح عمر گل نے کہا کہ آپ کے ساتھ کڑے ہیں اس طرح میں بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ جب بھی آپ بولیں گے ضرور حاضر ہوں اور اسی طرح ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے یہاں پہ ایک ٹرکٹ کے لیے چاہے وہ کراچی شہر ہو چاہے پیشاور ہو چاہے کیپی ہو یا پنجاب کا کوئی حصہ ہو یا راورٹ پر نہیں اسلام آباد ہو ہم کرکٹ کمیونٹی اخترافہ ضرور ہو سکتے ہیں لیکن ہمیں جب کام کرنا ہوگا تو ہم ایک ساتھ نظر آپ کو ضرور رہیں گے ایک دفعہ پہ سبی بھائی کو مباربہ پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اچھے پیر نکلیں جس طرح سے پاس میں تظاویر دیکھ رہوں سب کی اور جس طرح سے آپ نے خدمت کی ہے اس شہر کی اس پاکستان کی اسی طرح سے خدمت آپ کرتے ہیں تینکیو بری مچ بات انہوں نے کی اور یہ جو بات ہے یہ میرے خیال ہے کہ یہ آپ لوگوں کے لئے بہت امپورڈنٹ ہے کہ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے یہ سبیزر صاحب سب کو بھی بتاتے ہیں اور ایک ہی راستہ ہے وہ سٹرگل کا ہے اور اب ہم اپنے اس نوگریل سیمنی کی جو ہے وہ فینشنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں میں گزارش کروں گا جو ہمارے چیف قیسٹ ہیں برگیڈیر آصف اختر ڈائریکٹر جنرل ہے ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں کہ وہ آئیں اور یہاں پر کلوزنگ بیوانس کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں برگیڈیر آصف اختر موسیقی 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 لیکن بیٹے ایک چیز ذہن میں رکھئے گئے جو روڈ موڈل آپ کے ساتھ بیٹھے میں ادھر راشن ہتیف امر گل دیار نون ایس دی بیس جنٹلمن اپ دی سپورٹ انہوں نے نا صرف انہیں پاکستان کا پرشن بلند کیا بہت سی جگہوں پہ دیار فیرلیس انٹیلیجنٹ اور انٹیگریٹی والے لوگ ہیں اور انہوں نے نا صرف اپنی گیم سے اپنے کنڈکٹ سے اپنے جنٹلمن ہونے کی وجہ سے ایک اچھا انسان ہونے کی وجہ سے پاکستان کا نام بلند کیا اور ہم ان کی رسپیٹ کرتے ہیں آپ انہوں کا بہت شکریہ آپ آئے اور عزت بخشی ایو پاک کو شکیل شیخ صاحب we are really grateful آپ یہاں پہ آئے اور عزت افضائی ہوئی اس پرامیسز کی ایو پاک جانا جاتے ہیں سپورٹس کو پروموٹ کرنے کے سسلے میں ہمارے پاس دو کرکٹ ڈراؤنڈ ہیں انٹرنیشنل لیول کا پویلین ہے آٹھ اکیڈمیز ہیں جو اس پر کرکٹ اکیڈمیز جو رن کر رہی ہیں نومی اکیڈمی یہ ہے جو سبیہ اذر صاحب نے بنائی ہے اور دو ڈھائی مہینے پہلے تین مہینے پہلے جب ہمارے پاس سبیہ اذر صاحب آئے تھے دونوں نے آکے خواہش کے اظہار کیا کہ اکیڈمی بنانا چاہ رہے ہیں اور ہیز اپ برینڈ ہے ان کا نام سن کر کوئی دوسری رائے نہیں تھی کہ یہ اکیڈمی نہیں بنے گی اور الحمدللہ یہ اکیڈمی اراغلیٹ ہونے جا رہی ہے اور ہمیں یقین ہے کہ یہاں سے بہت اچھے کرکٹرز پیدا ہوں گے اور پاکستان کا ردرنٹ کریں گے دنیا میں پاکستان کا نام مچھا کریں گے اور ہمیں امید ہے کہ دیل بی رول مارڈلز آف پاکستان اور دنیا ساری کے اندر یو پاک کا ذکر تھوڑا سو میں کروں گا ہمارے پاس ہمارے پاس ہاکی سٹیڈیم ہے انٹرنیشنل سٹینڈرز کا جو آسٹر ٹراف آپ نے سنا ہوگا سنٹر ٹراف ہمارے پاس سنٹر ٹراف ہے پاکستان میں جو ایک اکیلی ٹراف ہے جس پہ انٹرنیشنل ہاکی ہو رہی ہے آج کل پاکستان لیول کی ٹورنمنٹ ہو رہا ہے اور جب اس کا انوبریٹ بہت پاکستان آر کی ٹیم یہاں پہ آئی تھی فوٹ سالز ہیں یہاں پہ ہمارے پاس گراؤنڈز ہیں ہمارے پاس مختلف فیسیلٹیز ہیں جس کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ آئیں اور آکر کنٹریبیٹ کریں سبیہ حضر صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے پاکستان کے لیے سوچا اور پاکستان کے لیے ایک اکیڈمی یہاں پہ بنائی اور ہمیں یقین ہے اور امید ہے کہ اس کے اندر پاکستان کی کرکٹ کی اروج اور گرندی کے لیے کابش ہوگی اور انشاءاللہ ہم اور آپ اکٹھے کامیوں ہوں گے ہماری کامیابی ہماری کامیابی ہماری کامیابی آپ کی کامیابی اور ساتھ ساتھ میں آپ کو ختم کرتے بھی یہ بتانا چاہوں گا کہ جو کرکٹ سٹیڈیوم ہے ہمارا اس کے اندر پاکستان میں غلمر ایک ہم نے کرکٹ ویزیم بنائے جس کے اندر مختلف جو بھی کرکٹرز آئے اور جتنے ستارے آپ کے جیسے آئے عمر گلو راشل لطیب صاحب ہم نے یہاں پہ ان کو بلایا اور ان کو آ کر ہم اس جسٹیڈیوم میں ہیں کہ ہم بہت ساری سمینیاز اکٹھے کریں آرٹیفیکٹس یہاں اکٹھے کریں اور اس کرکٹ میوزیم کو بھی اس طرح کا بنائے کے لوگ آ کر پاکستان کرکٹ رکٹ رکٹ اور آپ حاضرین کا بہت شکریہ آپ یہاں پہ آئے سبھی حضر ایک بار پھر آپ کو بہت مبارک جو آپ نے سوچا آپ نے کر کے دکھایا راشل لطیب عمر گل آپ کا بہت شکریہ جو آپ کا بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ جو آپ کی ضرورت Lindem مجھے مجھے موسیقی